بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نجد آپ کا مزبان فیصل بنیر ایک دبا پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت ینگ ہیں اور بہت متحرک ہیں کوٹلی شہر سے ان کا تعلق ہے وارڈ نمبر پانچ میں یہ آزاد امیدوار کے طور پر لیکشن میں جا رہے ہیں اور نہ صرف اپنی وارڈ میں بلکہ پورے شہر کے اندر جہے سب سے کم امر امیدوار ہیں اس وقت آپ ہمارے مہمان کو سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں میرے مراد احمد لون صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں خوش امدید کہیں گے آپ کو احمد لون ینگ ہیں آپ کے اپنی ایک لائف ہوتی ہے اچانک الیکشن میں آنے کا آپ نے فیصلہ کیا کیسے یہ خیال آیا کہ آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے بہت بہت شکریہ فیصل منیر صاحب آپ نے مجھے لبکشائی کا موقع دیا کہ میں اپنے ویوز این اپینینز شیئر کر سکوں تو اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ میری عمر ابھی ستائیس برس ہے اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور میں نے اپنے معاشرے میں اپنے اپنی سوسائٹی میں وہ مسائل دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں اس قسم کی غلازت نہیں ہے اور یہ ان میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہوا ہمارے پاس ابھی تک جو بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے مسائل ابھی تک ختم نہیں ہوئے ابھی تک مولے میں جو ٹرانسفارمر کا ایشو ہے وہ خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرانے میں تین تین دن لگ جاتے ہیں تو یہ ایسے مسائلیں جن کو دیکھ کے پرک کے میں نے یہ فیصلہ کیا اور جو میرے ساتھ یوت تھی اپنی میرے شہر کے میرا حلقہ اباب میرے دوست میرے وارڈ کے جو دوست تھے ساتھی تھے میرے جو رشتہ دار تھے انہوں نے مجھے پروموٹ کیا کہ آپ ان انتخابات میں پارٹیسپیٹ کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ میں جو وہ انرجی ہے وہ توانائیاں ہیں جن کو میں صرف کر کے استعمال میں لاکر بروہ کار لاکر اپنے وارڈ کے مسائل پر قبو پا سکتا ہے آپ الیکشن میں بیٹھ جائیں گے یہ حقیقت ہے یا آپ کے خلاف پرپیگنڈا ہے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف پرپیگنڈا ہے اور یہ غیر مسدقہ افوائیں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں بیٹھنے کی گرد سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ میں نے نہیں کیا میں میرا عظم بہت بلند ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنے وارڈ کے مسائل کو حل کرنے میں میں فرنٹ لائن پہ ایک امیدوار ہوں جو ینگ بلڈ بھی اور پیشنیٹ بھی ہے عموماً آپ جو مدھرک نوجوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیاسی پارٹیز رابطہ کرتی ہیں تاکہ آپ ہماری طرف سے الیکشن لڑے آپ ازاد امیدوار جا رہے ہیں کس کی سیاسی جماعت نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا میرے ساتھ اب تک کسی سیاسی جماعت نے رابطہ نہیں کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو نہیں جوڑ سکتا اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلی کئی دائیوں سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اپنا جو رول پلے کرنا تھا اس معاشرے کی ترقی کی خاطر فلاو بیبود کی خاطر وہ اپنا پوزیٹیو رول پلے نہیں کر سکے اور لوگوں کا آپ سیاسی جماعتوں پہ وہ بلیو نہیں رہا لوگ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات میں اگر لوگ سیاسی جماعتوں پہ بلیو کرتے تو ڈیڑوں کی تعداد میں آزاد امیدوار نہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں احمد لون کو ووٹ کیوں دیں گے لوگ احمد لون کے اوپر لوگ اعتماد کیوں کریں گے یہ بڑا کرشل کسٹن ہے بہت اہم سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں جو میری کریڈیبلیٹی ہے وہ الحمدللہ وہ بہت گوڈ نہیں ہے بیٹر نہیں ہے بلکہ بیسٹ ہیں چونکہ میں گزشتہ آٹھ سالوں سے ایک گراؤنڈ پولیٹکس کر رہا ہوں عوامی بنیادی حقوق کی خاطر وہ خواہ پندرمی ترمیم کا معاملہ ہو وہ ٹوریزم اتھارٹی بل بل کا معاملہ ہو یا وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو یا صاف پانی کا مہیاں نہ ہو تو میں اس سب پہ میں نے ایک کافی سٹرگل کی ہے میں پچھلے آٹھ دس سال سے ایک گراؤنڈ پولیٹکس کر رہا ہوں اور آہ لوگوں کا مجھ پہ اعتباد ہے اور سوشل میڈیا کی آہ سوشل میڈیا وگر آپ نظر دو رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ آہ کس طرح میرے ساتھ ہیں اور میرے حق میں پورے زلے نہیں بلکہ پورے ازاد کشمیر سے جگہ جگہ سے لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں اور آہ مجھے آہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اس حملے میں فارڈ نمبر پانچ میں آہ کافی زیادہ امیدوران ہیں کچھ لوگ بہت سینئر ہیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے جی فیصل منیر صاحب میں ایکیڈیمک بات کروں گا میرا جو مقابلہ جو مقابلہ ہے وہ میرے اپوننڈز کے ساتھ نہیں ہے میرا مقابلہ اس سسٹم کے خلاف ہے موروسی سیاست کے خلاف ہے اجارہ داری کے خلاف ہے جہالت کے خلاف ہے غربت کے خلاف ہے اور معاشینہ ہمواری کے خلاف ہے ٹھیک ہے آہ باز امیدوران یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم احمد لون جو ہے وہ ینگ ہیں وہ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں گے ہم ان کو اپنے حق میں بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں اصل میں انسان اپنی عمر سے آہ اس اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس بات پہ مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ وقت سے پہلے حادثوں سے لڑا ہوں وقت سے پہلے حادثوں سے لڑا ہوں میں اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں تو یہ میری ایک جو سٹرگل ہے وہ عوام کی خاطر ہے وہ اپنے حقوق کی خاطر ہے اور میں یہ الیکشنز میں بیٹھنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا بلکہ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کھڑا ہوں اس کو چینجنگ کے لیے لوگوں کے ویوز این اپینینز کو براڈ سنس میں انہیں ایک تعمیری نویت کی حرارت بخشنے کے لیے کھڑا ہوں آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کے ووٹرز تک جا رہی ہے کیا منشور ہے آپ نے ووٹرز کے لیے ذرا بتائیے گا جی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے وارڈ میں وہ پینے کا جو صاف پانی ہے وہ ہمیں دستیاب نہیں ہے اس کے علاوہ جو الیکٹرک وائرز ہیں جو بجلی کی تاریں اس کی جو مس منیجمنٹ آئے روز حادثات ہوتے ہیں اور ان پہ قابو بانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ مجھے سپورٹ کریں مجھے ووٹ دیں میرا بازو بنے تو ان جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ایک اچھے طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے نا وہ پیدر پہ ہم آل کا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک تو پانی کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وارڈ میں سب سے بڑی پرابلم پانی کی ہے جو اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ جو بجلی کی تاریں یہ جو نیٹ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے وہ مس منیجمنٹ کے ساتھ ہے اس کے بعد جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے کہ بلیا محلے کا تلق ایک یہ کوٹلی شہر کا دل بھی کہا جاتا ہے اسے اور یہ کوٹلی شہر کا قدیم ترین محلہ جانا جاتا ہے اور اسی محلے میں علمی عدبی اور سیاسی شخصیات نے جنم لیا ہے اور اس شہر کی فلاو بیبود کے لیے انہوں نے انتھک قربانیت دیں ہیں کوششیں کی ہیں کاوشیں کی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب یہ جو پریویس پروٹ فولیو ہے یہ جو شاندار ماضی ہے اس کے ہونے کے باوجود ہمارے ہم اس ابھی شہر میں سب سے زیادہ مسائل میں گیرے ہوئے ہیں کہ ہماری یہ بند اور یہ تنگ تاریخ گلیوں میں آہ سٹریٹ لائٹس تک نہیں ہیں وہ گلیاں پختہ نہیں ہوئی بھی جگہ جگہ پہ مین ہولز کھولے ہوئے ہیں آئے روز وہاں پہ حادثات ہوتے ہیں آہ احمد لون عموماً ہوتا ہے کہ نوجوان کسی شخصیت سے متاثر ہو کر کسی فیلڈ میں جاتے ہیں آپ سیاست میں آئے ہیں جنگ ہیں ابھی آپ بلدیارتی الیکشن لیڈ رہے ہیں ہیں کسی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ سیاست میں آئے ہیں جی میں کسی شخصیت سے متاثر نہیں ہوا بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارا جو خاندان ہے میرے پردادا جی فضل الہی لون جو ڈوگرا دور میں آہ مہکمہ مال میں پٹواری ہوا کرتے تھے اچھا اور اس کے بعد میرے دادا جی محمود ناتخوان جو جنہیں حکومت اعزاد کشمیر نے بلبل کشمیر کا خطاب بھی دیا تھا اور میرے والد صاحب خواجہ تارک لون صاحب وہ جنرلسٹ بھی ہیں تجزیہ کار بھی ہیں تو میری جو گرومنگ ہے وہ اس خاندان میں ہوئی ہے اور میرے پردادا سے لے کے میرے والد صاحب تک ہم نے اس شہر کی فلا و بیبود کے لیے وسیطر عوامی مفاد کی خاطر ہم نے قربانیاں دیں ہیں ہم چاہتے تو مال و اسباب اگٹھا کر سکتے تھے دولت جمع کر سکتے تھے لیکن ہم نے دولت کو ترجی نہیں دی چونکہ دولت فیرون کی وراثت ہے ہم نے عوامی مفاد کی خاطر اپنی زندگیاں گزاری ہیں اور انشاء اللہ العزیز میں اپنے جو اباؤ اجداد ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان پر قابو پانے کے لیے اپنا تن مندن اس پر وار دوں گا عموماً امید واران جب ان سے میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے گھر سے سو ووڈ لے کر چل رہے ہیں دو سو لے کر چل رہے ہیں آپ اپنے گھر سے کتنے ووڈ لے کر چل رہے ہیں اور آپ کی وارڈ میں صرف آپ کی فیملی نہیں ہے باقی قبائل بھی ہیں کیا تمام قبائل کی حمایت آپ کو حاصل ہے جی الحمدللہ ہمارے وارڈ میں یہ میں آپ کو بہلے بھی بتا چکوں کہ ہم یہ جو محروسی سیاست ہے جو نسل در نسل وہ جو سیاسی نظام ہے وہ ایک پیرامیٹر میں ایک محدود دائرے میں جو گردش کر رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم لوگوں کے ویوز این اپینینز کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ اسی محروسی سیاست میں ہمیں آج تک کیا ملا ہے سیاسی جماعتوں نے اقتدار پہ براجمان ہو کے جو کام انہوں نے کروانے چاہیے ان کو کروانے چاہیے تھے ان کے مسائل پہ قابو پانا چاہیے تھا وہ ابھی تاکال نہیں ہو سکے اور یہ ہمیں اب موقع ملا ہے تیس سالوں کے بعد جا کے لوکل بارڈیز کو مطلب ریونین کرنے کے لیے اور ان کو لوکل سطح پہ اختیارات دینے کے لیے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی جماعتوں پہ لوگوں کا بلیو نہیں رہا اور جو سیاسی جماعتوں نے جو رول پلے کرنا تھا وہ ان کی جگہ اب ایک عام سماجی کارکن پہ لے کرے گا اور وہ سمجھتا ہے اب ایک بات جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سے تیس سال پہلے جس شخص کی عمر سترہ برس تھی تیس سال کے بعد آج اس کی عمر اکتیس سال کے بعد اٹھالیس برس ہے یعنی کہ سترہ سال کی عمر میں وہ ووٹ اپنا کاس نہیں کر سکا اور آج اس کی عمر اٹھالیس سال ہے اور اس کو اپنے جتنے بھی مسائل ہیں جو بنیادی مسائل ہیں جو حالات و واقعات ہیں اس کا وہ اسے بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے مسائل کی آئیں اور ہر گھر میں ایک نوجوان قیادت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک جذبہ ہے ایک ولولہ ہے اپنے یہ جو غلیظ سیاسی نظام ہے جو سماجی نظام ہے اس کو تبدیل کرنے کی آہ اس کے اندر ایک تڑپ ہے اور اس تڑپ کو لے کے میں بھی اپنے آہ عظم بلند کر کے نکلاؤں اور الحمدللہ میرے ساتھ میرے وارڈ کے تمام نوجوان یوتھ اور جو دیگر قبائل ہیں آہ وہ بھی میرے ساتھ ہیں وہ میری حمایت میں اور آہ انشاءاللہ العزیز ہم فتحیاب ہوں گے آپ کی آواز خواتین تک جا رہی ہے آپ کی وارڈ کے تمام ووٹرز تک جا رہی ہے کیا پیغام دیں گے اپنے لوگوں کو اپنے ووٹرز کو میں اپنے ووٹرز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم جن مسائل کا شکار ہیں ایک میں منشور میں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں جو ہمارا ہمارے وارڈ کا جو پرائمری سکول ہے اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جدید خطوط پہ استوار ایک مادل سکول بنایا جائے وہ مادل سکول ایسا ہو کہ جہاں پہ بچوں کی سکولنگ ہو اچھی سکولنگ ہو گرومنگ ہو ان کے ویوز این اپینینز جو وسط میں آئیں اور ابھی جو والدین اپنے بچوں پہ مہانہ آزاروں پہ خرچ کر کے پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کروا رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن پروموٹ ہو رہی گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو سنگین وجہ ہے وہ جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ اپنے وارڈ کے سکول کو ایسا مادل سکول مادل طرز کا بنایا جائے کہ وہ پورے کوٹلی شہر میں ایک مادل طرز کا سکول ہو پیغام کیا دیں پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ میں احمد لون آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے بخوبی واقف ہوں اور میں پچھلے کئی سالوں سے وسیطر عوامی مفاد کی خاطر جدو جہد کرتا آ رہا ہوں اور مجھے اگر آپ ووٹ دیں گے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک مادل ٹاؤن بن جائے گا اور یہ ایک نمونہ ہوگا زبردست قسم کا جو منسپل کارپوریشن ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک شعبے سے میں بیسیکلی ایک آرکیٹیکچر کا سٹوڈنٹ ہوں اپنے تیسرے چوتھے سال میں ہوں اور اور جو انفرسٹریکچر کا نظام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے پاس بہت سے پلانز ہیں اور میں انشاءاللہ العزیز اپنے وارڈ کے لیے جس حد تک ہو سکا کروں گا اور لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا وارڈ نمبر پانچ کے نوجوان امیدوار جو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں جا رہے ہیں انہوں نے اپنا منشور بھی آپ کے سامنے رکھا مجھے امید ہے کہ وارڈ نمبر پانچ کے لوگ ان کی گفتگو سن کر اپنا فیڈبیک ضرور دیں گے آپ کے کمنٹس کا جواب احمد لون جاوہ دیتے رہیں گے نئی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ